اسلام علیکم ہاں حمدر نیوورسٹی کے اندر موجود ہیں اور ایک سوڑا کارگ اور خوبصورت سے پروجیکٹ کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ہم اور یہاں پہ ہمارسات حمدر نیوورسٹی کے فیکلٹی ممبر موجود ہیں یہ سٹوڈنٹ نہیں ہیں یہ فیکلٹی کے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ساتھ سب سے پہلے انڈرڈکشن دیجئے اور پھر اس پروجیکٹ کے بارے بتائیے کیا ہے پروجیکٹ کیا کرتی یہ گاڑی کیسے چھلتی ہے میرا نام انصف علی ہے اور میں یہاں پر انجنرنگ انجنرنگ میں امپلائیڈ ہوں بیسیکلی یہ پروجیکٹ ہے یہ ہے سولر انرڈی بیسٹ سولر کار اور جیسے کہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے یا ڈیولپنٹ ہو رہی ہے وہ گرین انرڈی بے زیادہ ہو رہی ہے اور اس لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایسے پروجیکٹ کو پروموٹ کیا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہے نا وہ انڈسٹی کے ساتھ کولابوریٹ کر سکیں تو یہ جو بیسیکلی جو پروجیکٹ ہے یہ گرین انرڈی سے ریلیٹ کرتا ہے جس میں آپ کا جو کاربان فوٹ پرنٹ ہے جو آج کل سب سے زیادہ حیزرڈ ہے آپ کے انوارمنٹ میں جو آپ انوارمنٹ کو ڈیپلیٹ کر رہا ہے اوزون لیئر کو ڈیپلیٹ کر رہا ہے جو ہم لوگ فیول یوز کرتے ہیں تو اس میں فیول نہیں ہے سب سے بہلی بات یہ ہے ہم اس کو سولر پر چلا رہے ہیں جو آپ کے ایک رینیویر بل انرڈی ریسورسز ہیں آپ کے پاس اور یہ پاکستان ہے پاکستان میں آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں نیچرل ریسورسز وہ بہت زیادہ ہیں جن کو ہم ایکسپلائیٹ نہیں کر رہے ہیں ہم یوز نہیں کر رہے ہیں تو سولر ہے ونڈ ہے ہائیڈرو ہے لیکن بسکلی یہ سولر کا ایک پروجیکٹ ہے یہ سولر کار ہے اس میں کیا ہدا ہے کہ اس میں سولر پینلز ہوتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے اس میں کچھ موڈیفکیشنز کی ہیں بہت زیادہ پیپرز پڑھنے کے بعد ریویو کرنے کے بعد وہ کیا کیا ہے کہ ہم نے ان کو سولر پلیرز جو ہیں ان کو ہم نے ریڈیوز کیا ہے بہت زیادہ کم کیا ہے اور ہم نے اس کو بیٹری کی ہیلپ سے چلایا ہے گاڑی کو اور اس کی مائلیج ابھی تک ماشاءاللہ 40 to 50 کلومیٹر پر آہ رہے لیکن یہ فرسٹ سٹیپ ہے اس کا اور سیکنڈ سٹیپ میں یہ مزید اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں بیک اپ کتنا ہے اس کارن لب رات میں تو دھوپ نہیں ہوتی نا رات میں ملک کتنا چل سکتی ہے رات کے لیے تو آپ کے پاس اتنی بیٹری سٹرانگ ہے بھی نہیں تو ہم اس کو اگر ہم ہائیبریٹ کار کہہ سکیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا جیسے کہ بہر ملکوں میں ہوتا ہے امریکہ میں یا بہر کے ملک میں ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایسی کارز ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹری کو نکال کے وہاں پر رکھے دوسری پیٹری چارجیبل بیٹریز ہوتی ہیں وہ لگا کے چلاتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو چارجیبل بیٹریز کے تھرو بھی چلا سکتے ہیں لیکن انفرچنلی پاکستان میں اتنا انرڈی کا فقدان ہے کہ ہم نہیں کر سکتے لیکن ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو دن میں چلیں آپ دن کو چلیں آپ کے دن میں جو جو دیوریشن ہے کارز کی جو روڈ پر چل رہی ہیں وہ بہت زیادہ گاڑی ہیں وہ بہت زیادہ فیول کنزیم ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ کاربان کنٹینٹ ہے جو آپ کو انوائرمنٹ کو ڈیپلیٹ کر رہا ہے اوزون لیر کو تو اگر آپ اس کو چلیں گے تو سولر پر چلیں گے کم از کم دن میں آپ انرڈی یوز کر رہے ہیں بیسے بھی دن میں گھڑیان زیادہ چلتی ہیں تو آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں سولر انرڈی ہے وہ بیکپ نہیں ہے سولر انرڈی ہے اسٹور رہی ہے اسٹور رہی ہے سولر انرڈی ہے اسٹور رہی ہے لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ رات کے ٹائم ہم کیا کریں تو رات کے ٹائم کیا دھوپنی ہوتی تو آپ اس کو بیٹری بچلا سکتے ہیں جس میں بیٹری ہے بیکپ بیکپ ہے بلکل بلکل یہی ہے نا اس میں ایک پی وی مڈیول ہے جو اس کو اس کے ساتھ میش کر رہا ہے بیٹری کے ساتھ تینکیو بیری مرسر فوریر ٹائم یہ ہم ہا ساتھ موجود تھے اس سیشن میں ترے انشاءاللہ نیکس سیشن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی تینکیو بیری مجھے